موسیقی مگر میرے مولا خسین کا گھر ابھی بھی پیاسا ہے ان کا کنبہ ابھی بھی پیاسا ہے جیسا کہ میں آپ کو ہر روز ہر مجلس میں ہر پروگرام میں ہر خصوص نشریات میں ایک بات بتاتا ہوں کہ کربلا تعلیم اور تربیات کا نام ہے کربلا حق اور باطل کی پہچان ہے تعلیم اور تربیت جو وینس ایج ڈی کا ویجن ہے کربلا میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ہر علیہ السلام کا اور جو زمین خریدی تھی ہم نے آپ کو پچھلے تین دونوں میں ہم نے بتایا آج ہم آپ کو بتائیں گے دوست کہ دوستی کیا ہے وہ اس لئے بتائیں گے کیونکہ برا وقت سب پہ آتا ہے اور برا وقت میں جو کام جس کے ہمیں تلاش ہوتی ہیں جس کے ہمیں امیدے ہوتی ہیں یعنی جس کے بارے ہم سوچل ہوتے ہیں ہم بلتے ہیں شاید ہمارا کوئی دوست ہمارا آ جائے اور ہماری ہیلپ کرے کوئی تو آئے جو ہمارے بچپن کا دوست ہو ایسے ہی امام حسین علیہ السلام کا ایک دوست تھے ان کا نام تھا حبیب ابن مسائب وہ دراصل امام حسین کے ساتھ نہیں آئے تھے یہ علماء آپ کو بہت ہی گھرائی سے بتا سکتے ہیں میں صرف اتنا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دوستی بھی کربل آئی ہے اور انہوں نے حبیب ابن مزاہر کو امام حسین نے خرد دیا کہ میرے دوست اے میرے بھائی آجاؤ میرے ساتھ تم میرے دوست ہو پوچھتدار نہیں تھے دوست تھے یعنی کہ دوستی نبھائیں یہ کربلہ بتا رہی ہے آپ کو تو پرگرام ہم آگے لے کے چلتے ہیں تعلیم اور تربیت بھی بہتری نوہ خان ہے انجومن غم خارن حسینی کے نوہ خان ہیں جناب فیضان حسین نام ہے ان کا اور ان کے ساتھ ایک اور نوہ خان ہیں جناب حیدر زیدی اسلام علیکم کربلہ جو ہے تیار ہو گئی ہے صرف چند دن رہ گئے ہیں مولا ہم سے رخصت ہو جائیں گے شہید ہو جائیں گے رہیں گے تو ہمیشہ ہمارے ساتھ مگر وہ تعلیم اور تربیت دے کے جا رہے ہیں ہمیں تو آپ اس وقت کیا سنائیں گے ہمیں کون سان ہوں سنائیں گے پیش کیجئے گا اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد و آدی محمد آلِ نبی پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں آلِ نبی پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں برسائے جا رہے ہیں آلِ نبی پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں سرسبز مصطفیٰ نے جو باغبان کیا ہے سرسبز مصطفیٰ نے جو باغبان کیا ہے اس باغبان کے گلے اب مرجائے جا رہے ہیں آلِ نبی پہ پتھ برسائے جا رہے ہیں پانی دکھا دکھا کے پھینکا گیا زمین پر پانی دکھا دکھا کے پھینکا گیا زمین پر کچھے سے تران سے قیدی کچھے سے تران سے قیدی تڑ پائے جا رہے ہیں آلِ نبی پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں سجاد سر جھکا کے بازار سے نکل کر سجاد سر جھکا کے بازار سے نکل کر گھبرائے جا رہے ہیں گھبرائے جا رہے ہیں دربار جا رہے ہیں آلِ نبی پہ پتھر سائے جا رہے ہیں ایک ظلم انتہا ہے ایک صبر انتہا ہے ایک ظلم انتہا ہے ایک صبر انتہا ہے ہر گام ہے ستم پہ ہر گام ہے ستم پہ دوہرائے جا رہے ہیں آلِ نبی پہ پتھر سائے جا رہے ہیں خورونے کو علیوں فیضان ہے یہ کافی خورونے کو علیوں فیضان ہے یہ کافی تربات پہ اب بھی پتھر تربات پہ اب بھی پتھر برسائے جا رہے ہیں آلِ نبی پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں مرحبا جزاک اللہ میں کیا آپ کا شکریہ ادا کروں گا جنابِ سیدہ اس وقت آپ کو دعایں دے رہی ہوں گی یقیناً چار محرم ہیں جگہ جگہ مجلس ہو رہی ہے اور آپ بھی اپنا حق ادا کر رہے ہیں اور بظاہر تو آپ کتنی عمر نہیں لگ رہی ہے مگر پھر بھی حق ادا کرنے کے لئے آپ دھر سے نکلے ہیں اور یقیناً آلِ محمد آپ کو دعا دے رہی ہوں گی اب اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور نوہ خان موجود ہیں اور باق کمال آواز ہیں ان کی دد رکھتے ہیں حیدر زیدی صاحب ہیں اسلام علیکم جی آپ جانبِ سیدہ کو ان کی مسجد ڈال کا پوچھا ہے بسم اللہِ رحمہِ 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 الحمدللہ اللہِ جیعالانا من امروز سکین بے ولایتِ قالی ابن ابی طالب علیتو السلام اللہم صلی اللہ محمد و اول محمد تعملِ حکم میں چند اشار پیش کروں گا جنابِ شہزادہ علی اکبر ہمشکلِ پیمبر کی مسائب کہتی تھی ماں مرا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مرا گیا اس ضعیفی میں میرا اکبر جواں مرا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مرا گیا ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی ساری کائنا ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی ساری کائنا آج لیلہ کے لیے سارا جہاں مرا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مرا گیا غمزدہ بھائی زمین کو دیکھتا ہی رہ گیا غمزدہ بھائی زمین کو دیکھتا ہی رہ گیا جب یہ قاتل نے کہا اکبر یہاں مرا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مرا گیا ہائے غربت تین دن کی پیاس کا مارا ہوا ہائے غربت تین دن کی پیاس کا مارا ہوا نہرے اور خیموں کے بلکل درمیاں مرا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مرا گیا اب دعاوں سے کوئی لے لا کناتا ہی نہیں اب دعاوں سے کوئی لے لا کناتا ہی نہیں جس کو جینے کی دعا دیتی تھی ماں مرا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مرا گیا ایک نظر قاسد کو دیکھا اور اکبر سو گئے ایک نظر قاسد کو دیکھا اور اکبر سو گئے آمد مہمہ ہوئی اور میں زبان مرا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مرا گیا اللہ علیہ الرسول آپ کے دعا دے رہے ہوں گے تمام مسلمانوں کے لئے تمام عالم اسلام کے لئے ہر رنگ ہر نسل کے لئے ہر مصر کے لئے یہ جو دن چل رہے ہیں قیام سے کم نہیں یہ ظلم کسی عام انسان پہ نہیں ہوا ہے حالِ رسول پہ ہوا ہے اس لئے تو ہم خصوصی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں حیج جی سلام علیہ حسین ہم سلام پیش کرتے ہیں مولا حسین کو کاش ہماری آواز کربلا تک جائے کربلا سے نجف جائے نجف سے مدینہ جائے عرش پر جائے اور اللہ تعالی سنے اور انشاءاللہ جائے گی کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں لبے کیا حسین ہمار مختصر سا ٹائم ہیں اور اس پہ ہم نوہ خانی کرتے ہیں ایک مختصر سے ملیس کرتے ہیں اپنے حصے کا تھوڑا سا جو ہے وہ کام کرتے ہیں کہ شاید مگر جتنا ہو سکے گا ہر آدمی اپنے حصے کا کام کر رہا ہے کوئی سبیل پر پانی پلا رہا ہے وہ اپنی حضہ داری کر رہا ہے کوئی محفلے ملا سجا رہا ہے وہ اپنی حضہ داری کر رہا ہے کوئی نات خواں کہیں نات پڑھ رہا ہے وہ اپنی حضہ داری کر رہا ہے کوئی خطیب کہیں خطابت کر رہا ہے اہلِ وید کی شانہ دیان کر رہا ہے اپنی حضہ داری کر رہا ہے کہیں پہ بھی کوئی بھی امام حسین کے نام کا کچھ کھلا رہا ہے حضر داری کا اس مختصر سے ٹرانس مشن کا فیلحال ابھی اختنام ہوتا ہے کل پانچ مہرم انشاءاللہ دوبارہ ملقات رہے گی لبے کیا حسین